السلام علیکم فرنڈس میں ہوں آپ کا دوست خاصی حریبہ لائف کریٹی میں خوش آمدی فرنڈس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و حافظ سے رکھے فرنڈس آج ہم جیس میڈیسن کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے چیونن تھس چیونن تھس بہت زبردست اور بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور بہت جلدی ایزر دینے والی میڈیسن ہے تو یہ کن کن بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے آج ہم اس کے بارے بات کریں گے تو آج کی ویڈیو جب بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کی مت کیجئے گا نئے آنے والے دوست سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بہت برس کرنے چاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیچن آپ کو بھروت کلتے رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں فرنس چیونن تھس بہت ہی زبدت بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے کن کن بیماریوں میں اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میڈیسن کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں چلیئے اس کے بارے بات کرتے ہیں فرنس چیونن تھس جو ہے آپ کی جگر میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کا لیور فنکشن بگڑ جائے جسے آپ کو جوائننس ہو گیا پیلیا وغیرہ اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے چیونن تھس فرنس آپ کو پیلیا کے کس طرح کی سمٹمز ہوتے ہیں جسے آپ کی ہاتھ کی ہتھیلیاں یا آپ کے نیز یہ یلوئیش ہو جاتے ہیں یا آپ کی آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی یلوئیش ہو جاتی ہیں پیلی پیلی سے ہو جاتی ہیں یعنی کہ آپ کے جسے لگتے گے جسم میں جسے خون ختم ہو رہا آپ دکھنے میں پیلے پیلے سے نظر آنے لگتے ہیں یعنی کہ اولٹی کی کیفیت ہوتی ہے یا اولٹی آپ کو بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے اور آپ کا لیور فنکشن جو وہ اگدم سے ڈسٹرپ ہونے لگ جاتا ہے یا لیور فنکشن جب بگڑ جاتا ہے تو یہ پیلیا کے سمٹمز ہوتے ہیں آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے آپ کا جگر جو ہوتا ہے یا لیور جو آپ کا صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو جوائنڈس ہو جاتا ہے یا پیلیا ہو جاتا ہے لیور فنکشن آپ کا بگڑ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں چیونان تھس بہت زبردست اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کا جو ہے بلو ریبن بڑ جاتا ہے ٹو ایم جی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونان تھس بہت زبردست اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے جوائنڈس کے لئے آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اس میں افاقہ دیکھنے کو ملے گا بہت جلدی یہ ریزرٹ دینے والی میڈیسن ہے اگر آپ کو گال سٹون ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ چیونان تھس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر پتے کی پتھری کی شکاہت ہے آپ کی سٹون بن جاتا ہے پتے کے اندر آپ کو اس میں پین بھی ہوتا ہے پین آپ کی پیٹ میں آپ کو محسوس ہوگا کبھی آپ کو اوپر کی طرف محسوس ہوگا تو اس کا جو پین ہوتا آپ کو ایسا لگتا ہے یہ پیٹ کی طرف ہو رہا ہے تو آپ سمجھ نہیں پاہتے ہیں کہ آپ کے در پیٹ میں ہو رہا ہے پتے کی پتھری کی وجہ سے ہو رہا ہے یا گال سٹون کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی چیونان تھس بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے چیونان تھس بربریس والگیریس کے ساتھ اگر دیے جائے اور ایک میڈیسن اور دی جاتی ہے اس کے ساتھ تو کارڈوس جیسے دی جاتی کارڈوس مدد کچھ بھی دے جاتا تو یہ پتھری کو جو ڈیزولف کر دیتی گال سٹون بھی ڈیزولف ہو جاتی ہے یعنی میڈ کر کے جو یہ میڈیسن جو چیونان تھس اس کو نکال دیتی ہے پتے کی پتھری بھی جو ڈیزولف ہو جاتی ہے ہومیوپیتک میڈیسن سے چیونان تھس جو آپ کو جو پتے کی پتھری بھی بہت اچھے ریزرٹ دیتی ہے آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اس میں فائدہ دیکھنے کو ملے گا پھر اگر آپ کو لیور فنکشن بگڑ جاتا ہے تو ابھی چیونان تھس جو بہت زبردست اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے چیونان تھس کو آپ دو سے تین مہینے استعمال کریں اگر آپ کو پی لی ہو جاتا ہے تو کم سے آپ اس کو دو مہینے تک ضرور کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو اس سے بہت جلدی آرام دیکھنے کو ملے گا چیونان تھس بہت زبردست اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو چلیے یہ بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو گال سٹون کی شکایت ہے آپ کے پتے میں درد دی آپ کا لیور فنکشن بگڑ گیا ہے یا آپ کو جو پی لیا کی شکایت ہو گئی ہے آپ کو یہ جگرک میں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کا لیور صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے اور آپ کے پتے میں پتری ہو گئی ہے آپ اس کو چاہتے ہیں کہ پتے کی پتری اور جو درد ہو رہا ہے اس میں آرام بیکنے کو ملے تو چیونان تھس آپ نے مادہ ٹینچر فارم میں استعمال کرنا ہے آپ نے مادہ ٹینچر فارم میں استعمال کرنا ہے اور اس کے آپ نے جو ہے دس قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہے آدھے کا پانی کے ساتھ سازہ پانی لیں یا نیم گرم پانی لیں صبح دوپیر شام اس مادہ ٹینچر کو چیونان تھس مادہ ٹینچر کو آپ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور کم سے کم اس کو آپ جو جگر کے مسئلے میں یا پیلے کے مسئلے میں آپ کم سے کم اس کو دو مینے استعمال کریں اور اگر آپ گال سٹون کی شکاہت ہے تو آپ بربریس والگیریس اور کارڈوس موزر نیچر اور چیلی جونیا موزر نیچر کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت جلدی آرام دیکھنے کا مل رہا گا لیکن اگر آپ کو پتے کی پتری کی شکاہت ہے تو کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال کریں تو اپنے کاری بھی ہومیپیتک ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنے کیونکہ میڈیسن کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے ڈاکٹر آپ کو جو ہی طریقہ بتایا گا جو میڈیسن پر سکرائب کرے گا وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگی تو آپ اگر اس کنڈیشن میں چینون تس کو لیتے بھی ہیں تو آپ نے صبح دوپیر شام دس دس کترے جو ہے آپ نے آدھے کا پانی میں استعمال کرنا ہے تو پھر امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں پھر سیلتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دعا میں اپنے بھائی کا ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ